ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جون نام کی ایک عورت رہا کرتی تھی اس بوڑی عورت کا ایک ہی بٹا تھا جس کا نام پتلو تھا پتلو نے موٹو نام کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی شادی سے پہلے پتلو اور جون دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے موٹو اور پتلو دونوں نے لف میریت شادی کی تھی شادی تو ہو گئی تھی لیکن موٹو کے نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی ایک دن ایرے موٹو بہو میری کمار آج بڑی دکھ رہی ہے بیٹا کیا تم آج کا کھانا بنا دوگی نہیں ماں جی میں نے کچن کا کام کبھی نہیں کیا تو سوری میں کھانا نہیں بنا سکتی ویسے بھی میں اس گھر کی بہو ہوں نوکرانی نہیں ایرے بہو گھر کا کام کرنے سے کون نوکرانی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے کمرے میں جا میں کھانا بنا لوں گی اس بڑھا کی اتنی حیمت اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی اس بڑھا کا قصہ تمام کرنا ہوگا اور کسی طریقے سے اس بڑھا کو اس گھر سے نکالنا ہوگا ہاں مجھے یہ کرنا ہوگا نہیں تو یہ بڑھا میرا چینہ ہی حرام کر دے گی ہاں نہیں تو ایرے کیا قسمت پائی ہے میں نے میری تو بہو کوئی کام نہیں کرتی کیا بتا بچہ ہونے کے بعد جاید اپنی سمیتاریوں کو سمجھنے لگے خیر کھانا تو اچھا بننا تھا اب جا کر تھوڑا آرام کر لیتی ہوں میں وہ سارا دن گزر جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے جیسے ہی پتلو گھاراتا ہے تو موٹو پتلو سے کہتی ہے سنیے جی آج پتے آپ کو کیا ہوا آج آپ کی ماما نے میرے بہت دن سلٹ کی انہوں نے کہا کہ میں کام چور ہوں میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی ایسا کیسے چلے گا ابھی تو میرے ہاتھوں سے مہدی بھی نہیں اتری نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میری ماں تم پر غصرہ نہیں کر سکتی کیسی باتیں کر رہی ہو اور ویسے بھی ہماری شادی کو چھے ماں ہونے والے ہیں یہ کونسی مہدی ہے جو تمہارے ہاتھوں سے نہیں اتر رہی دیکھو موٹو ماں اب بڑھی ہو چکی ہے اور یہ گھر تمہارا ہے اس گھر کو تمہیں سنبھالنا ہوگا سوری پتلو جی میں بھاونہوں میں بہ گئی تھی مجھے نہیں انتظہ ہوا میں کیا بول رہی ہوں مجھے میری غلطی کا حساس ہو چکا ہے